اور اللہ نے کیونکہ یہ فرمایا تھا کہ ایمان کو ہم آسان کر دیں گے اور دور جتنا زیادہ آگے بڑھتا چلا جائے گا حقائق کھولتے چلے جائیں گے انسان کے سامنے سے بہت سے غیب کے پردے ہٹتے چلے جائیں گے کل جو چیز دھکی چھپی تھی کھلی ہو جائے گی آیاں ہو جائے گی فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں ان کو فضائے بسیط میں اور خود ان کی اپنی ذات میں نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ یہ بات کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی کہ اللہ برحق ہے اللہ کا برحق ہونا محض ایک مذہبی عقیدہ نہیں رہ جائے گا یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن جائے گا یہ مشاہدات کے لیے ایک تمہید بن جائے گا اور انسان بتدریج حقائق کی طرف بڑھتا چلا جائے گا حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی جو جو دور آخر آئے گا قیامت جو جو قریب آتی جائے گی لوگوں کے خواب سچے ہوتے جائیں گے یعنی نیند کے عالم میں خواب کی دنیا میں بھی لوگ حقائق کو دیکھنا شروع کر دیں گے جو بات خالص انبیاء کے ساتھ مخصوص تھی اور پھر الانبیاءی کے تفیل میں اوروں کو ملی صادقین کو ملی صالحین کو ملی وہ بات عام ہوتی چلی جائے گی لوگوں کے خواب سچے ہوتے چلے جائیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عالم مخفی ہے اور جو غیب ہے خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے نیند کی دنیا میں صفح ذہن پر ان کو نقش فرما دے گا اور آدمی کہے گا کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور یہ خواب دیکھا اور خواب ایک حقیقت بن کر سامنے آتا چلا جائے گا میرے بزرگوں اسلام اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے یہی طریقہ زندگی ہے یہی ضابطہ حیات ہے اور یہ محمد عربی علیہ السلام کا لائے ہوا دین نہیں ہے یہ دین لائے ہوا ہے حضرت آدم کا یہ دین حضرت نوح نے پیش کیا تھا یہی دین تھا جس کو حضرت حود نے حضرت صالح نے حضرت شعیب نے حضرت لوت نے حضرت ابراہیم نے ان کے فرزندان نے اور پھر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے اسی کو پیش کیا انسانوں کا اللہ سے بندوں کا معبود سے مملوک کا مالک سے محکوم کا حاکم حقیقی سے جو رابطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیہ پایا تخلیقی طور پر تبعی طور پر نفسیاتی طور پر فطری طور پر اور حقیقی طور پر وہ رابطہ اسلامی ہے اور یہ رابطہ ایسا ہے یہ تعلق ایسا ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر گواہ ہے قرآن پاک میں کہیں ذکر کیا گیا ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے کہیں یہ فرمایا گیا کہ اس کائنات کی ہر چیز مسلمان ہے ہر چیز کے بارے میں جمادات نباتات حیوانات کے بارے میں جو تعبیر قرآن میں بولی گئی وہ تعبیر یہ ہے کہ وہ سب مسلمان ہیں مسلمان نہیں اگر ہے تو با اختیار وجود انسانی یا وجود جنی جنوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالی نے کیونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا ایک رخ ان کے لیے تیہ نہیں کر دیا گیا اس لیے ان میں تو اختیار کا استعمال کرتے ہوئے مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں لیکن باقی جتنی مخلوقات ہیں سب مومن سب مسلمان ہیں اور یہ بات بھی ایسی ہے کہ پھر جب انسان اپنی خالص عقل سے اس پر غور کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ ان کے اسلام کے کیا معنی ہے تو اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ ان کے اسلام کے یہ معنی ہے کہ خدا تعالی نے اس پوری کائنات اس یونیورس کے لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ تیہ فرمایا ہے جو شریعت اللہ نے ان کے لیے تیہ فرمائی ہے وہ لازم و ملزوم والی شریعت ہے یعنی پابند کر دیا گیا زمین کے گلوب کو کہ اس طرح اپنے مدار پر یہ گلوب حرکت کرے گا اور اس طرح سے یہ سورج کی کہکشان کا تابع بن کر روان دوان ہوتا رہے گا تیہ کر دیا کہ سورج اپنے گلوب پر بھی گردش میں رہے گا اور اپنی پوری کہکشان کو لے کر بھی روان دوان رہے گا اور بے شمار سورج اور بے شمار ستارے سیارے جو ہم سے لکھو کھا بلکہ کرور حامیل دور ہیں وہ بھی اپنی کہکشاؤں کو لے کر چلیں گے ایک منٹ کا فرق نہیں ہوگا دنیا کے اوقات منذبت ہوں گے اور اتنی پنکچوالیٹی ہوگی کہ ایک سکن کا فرق سورج کے نکلنے سورج کے ڈوبنے اوقات کے سلسلے میں ایک سکن کا فرق نہیں ہوگا اتنی پابندی تمام گلوب کے لیے دنیا کے تمام کروں کے لیے بلکہ ایک ایک ذرے کے لیے ایٹم کے لیے اور ایٹم کے اندر جو ذرات ہیں ان کے لیے یہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے قانون عطا فرمایا گیا ہے مجھے بتائیے کہ کیا سرِ مو انحراف کبھی آپ نے آپ جغرافیہ داں ہیں آپ فیزکس کے ماہر ہیں آپ ایسٹرونومی کے ماہر ہیں فلاقیات کے بڑے ماہر ہیں بتائیے دنیا کے کسی دور میں سورج چاند ستاروں سیاروں اور زمین کے گلوب نے اپنی حرکت میں دیر لگائی ہو یا جلد بازی کی ہو جو اللہ کی طرف سے نظام تیہے اوقات کا ان اوقات کے بارے میں پس قدمی کی ہو یا پس قدمی کی ہو وہ پیچھے رہ گئے ہو یا آگے بڑھ گئے ہو کبھی ایسا ہوا اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک ہزار سال پہلے ہوا تھا ہم بتا سکتے اور ایک ہزار سال کے بعد سورج کتنے بچ کر کتنے منٹ کتنے سکنڈ پر طلوع ہوگا ہم بتا سکتے اس لیے کہ یہ سولر سسٹم کا جو نظام ہے اسے انسانوں نے جب متعلق کا موضوع بنایا اس کو پڑھا اور اس سلسلے میں جغرافیائی تجربات کیے تو یہ بات سامنے آگئی کہ ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہے یہی ہے ان کا اسلام یہی ہے خدا کے سسٹم کی فرما برداری جس سے وہ منحریف نہیں ہو سکتے مسلمان سے یہ کہا گیا انسان سے کہا گیا جن سے کہا گیا کہ یہ تو پابند کر دیے گئے ہیں اس نظام کے اور اس کے ماتح چلنے ہیں انسان تم کو ہم نے عقل دی تم کو صلاحیت دی سوچنے کی غور و فکر کرنے کی تدبر کرنے کی تجزیہ کرنے کی تمہیں چاہیے کہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اللہ کے فرمان کی پابندی اسی طرح کرو بلکہ ان سے بہتر طریقے پہ کرو آسمان و زمین کو مخاطب کیا گیا پہاڑوں کو مخاطب کیا گیا کہ کیا تم کو اختیار والی شریعت دی جائے کیا تمہیں امتحان سے گزارا جائے تو انہوں نے کہا ہاتھ جوڑ کر کہ بارے الہا ہم اس کے لئے تیار نہیں ہمیں تو آپ پابند کر دیجئے اپنی شریعت کا ہمیں تو اپنے نظام کا پابند کر دیجئے ہم اسی کے لائق ہیں لیکن انسان کی طرف سے یہ بات عرض کی گئی کہ ہم امتحان کے لئے تیار تو خدا تعالی نے امتحان کے لئے انسان کا اور جنوں کا انتخاب فرمایا اب وہ امتحان ہے جو چلتا چلا رہا ہے اور اس امتحان میں دو فریق ہیں ایک کامیاب ہونے والا ایک ناکام ہونے والا یہ وہ حقیقت ہے جس کو پہلے سمجھنا ہے پھر جہاں تک علاقائی مذہب نہیں ہے لسانی مذہب نہیں ہے دائرے کار اس کا محدود نہیں ہے صرف اس کا تعلق پوجا پارٹ سے نہیں ہے صرف اس کا تعلق دھیان گیان سے نہیں ہے اس کا تعلق صرف چند عبادات سے نہیں ہے یہ پوری کائناتی سسٹم یونیورسل سسٹم کی طرح یونیورسل ہے اور اس پوری دنیا پر انسانوں کو آباد کیا گیا تو پوری دنیا کے لیے اس کو تیہ فرمایا گیا ہے کسی خاص علاقے میں اس کو محدود نہیں کیا گیا ہے پوری بشریت اس اسلام کی مخاطب ہے اور یہ اسلام ایک نسخہ کیمیا کے طور پر ایک ضابطہ زندگی کے طور پر سب کو عطا فرمایا گیا ہے الگ الگ قوموں کے لیے خدا تعالیٰ نے رہبر بھیجے جب رہبروں کی کسرت رہی اور رہبروں کا مقامی علاقائی اور قومی طور پر انتظام کیا گیا لیکن جب اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر کا فیصلہ فرمایا گیا تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ آخری پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور اب ان کی بات ان کی شریعت ان کا قانون پوری دنیا کے لیے ہے اور یہ بات اس قدر تفصیل سے کہی گئی کھول کھول کر کہی گئی کہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہنے پائے دنیا میں جتنی اقوام ہیں جتنے اہل مذاہب ہیں دنیا میں جتنے رنگ و روپ ہیں ان سب سے متصف لوگوں کو اس دین کا مخاطب کیا گیا ہے ایک بات بنیادی طور پر ذہن میں اس رکھ لینی چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے تاکہ پھر کہیں ذہن میں کوئی شوشا سیکولرزم کے لیے واقعی نہ رہے سیکولرزم کے معنی لا دینیت کے ہوتے ہیں سکاپا تلاGodبیل